اسلام علیکم فرینڈز میں پہلے بھی یہ ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن کافی لوگوں نے میری ویڈیو نہیں دیکھی دوبارہ بنانے کا مقصد نہ تو میرا ویوز لینا ہے اور نہ ہی میرا کوئی اور مقصد صرف مقصد یہ ہے کہ میرے بائیوں کا میری بہنوں کا نقصان نہ ہو کیونکہ لوگوں نے جن تک یہ معلومات نہیں پہنچی آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا شیئر کر دیں اس کے باوجود آپ لوگوں نے کم شیئر کی ہے لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا آج پہنچا دیجئے گا جب آپ عمرہ ویزہ پر جب بھی سعودی ربیہ جائیں گے کم از کم ایک ہزار ریال آپ کو شو منی کروانا پڑے گا مطلب آپ کے پاس کم سے کم ایک ہزار ریال ہونا ضروری ہے عمرہ پر جانے کے لیے اس سے کم ہوگا تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو آف لوڈ کر دیا جائے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ انکوائری کی جائے آپ مشکوک ہو سکتے ہیں آپ سے یہ سیدھا سیدھا پوچھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پندرہ یا بیس دنوں کے لیے ایک ہزار ریال بھی اکھراجات کے لیے نہیں ہے تو آپ وہاں پہ جا کے اکھراجات کیسے کریں گے اب آپ وہاں پہ بہانہ لگائیں گے کہ میرا وہاں پہ جاننے والا ہے میں کسی سے لے لوں گا میں مگوالوں گا اس کا آپ پروف آن تا سپورٹ ائرپورٹ پہ کیسے ان کو پروائیڈ کریں گے تو یہ نئی پولیسی نیا قانون ہے عمرہ پر جو بھی جاتا ہے ایک ہزار ریال اس کی پاکٹ میں کم سے کم ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ چھ ہزار ریال علاؤ ہے اور کم سے کم ایک ہزار ریال لازمی ہونا چاہیے اور جو بچے ہوتے ہیں ساتھ اس کا گارڈین ڈیفینیٹری تھرہ سال سے کم جو ہے اس کا گارڈین اس کا کوئی بڑا ہی ہوگا یا والد یا والدہ یا کوئی بھائی یا کوئی ریلیٹیو تو اس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہونی چاہیے اس طرح میری ایک بہن نے کہا تھا کہ میں اپنے ہسپینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں عمرہ پر تو کیا ہم دونوں کو ایک ہزار ریال شو کروانا پڑے گا یا الگ الگ مطلب کہ ایک ہزار اس کو ایک ہزار مجھ کو تو پر پرسن کے حساب سے ہے اگر میاں بھی بھی جا رہے ہیں تو دو ہزار ریال ان کو شو کروانا پڑے گا ایچ پرسن ون تھاؤزن ریال یوں وست ہیب تو شو ایردہ ائرپورٹ یہ اصل میں قانون لاغو ہوا ہی اس وجہ سے ہے کہ پیچھے چاند افراد پکڑے گئے تھے ائرپورٹ پر کسی کی پاکٹ سے دو سو ریال تین سو ریال سو ریال اتنی اتنی اماؤنٹ نکلی تھی اور وہ عمرہ کے لیے جا رہے تھے جب مزید انکوائری کی گئی تو وہ ایک سال میں تین چار دفعہ عمرہ کر کے آئے پھر فردر اور انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ عمرہ کا ویزا لگوا کر تین مہینے کا عمرہ پر جاتے ہیں وہاں پہ جا کے بھیک مانگتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس وقت سعودی ربیہ بھیک مانگنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کر رہا ہے چاہے کسی بھی کنٹری سے ہو تو صرف ان لوگوں کی وجہ سے اب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہوں گے تو آپ سسپیکٹڈ ہو جائیں گے اب دیکھئے ہر بندے کو پتہ ہے کہ جو عمرے پر جاتا ہے اکھجوریں پانی گفٹ کچھ نہ کچھ لازمی لے کے آتا ہے اس کے اپنے کھانے پینے کے اخراجات ہوتے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک ہزار ریال سے کم وہ اخراجات کرے بلکہ بارہ پندرہ سو دو دو ہزار ریال آسانی سے وہاں پر پر پرسند کے حساب سے خرچ ہو جاتا ہے تو آپ سے پھر ریکویسٹ ہے اس چیز کا آپ خیال کریں دوسروں کا نقصان نہ ہو ویڈیو یہ نیکی کے لیے فائدہ سمجھ کے دوسروں تک شیئر کر دیں آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا فردر اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی میں آپ کو بتا دوں گا ایلیٹ ساکیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن کوال کر لیں نماز قائم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسرہ سے درود پاک اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کریں اجازت دے بہت شکریہ اللہ حافظ